اسلام علیکم ویڈیوز میرا نام عامر ہے اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج جو آج کی جو ویڈیوز اندر دسکشن رہیں گی وہ ہے اپیسوڈ 187 اور 188 وہ کیا تھا شیری بھائی چاند بھائی اور رسل بھائی کی ٹیم زبرزس اپیسوڈ رہی ہیں دونوں بہت ہی زیادہ اکٹیوٹیز ریکارڈ ہوئی ہیں کیمرے میں اور اتنی زیادہ اکٹیوٹیز تھیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا اکٹھا کرنا اور ایک کلپ بنانا پھر بھی میں نے کوشش کی ہے اور ایک تقریباً چھے سے ساتھ منٹ کا ایک کلپ ہے تو چلیے پہلے وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کلپ فرسٹ اور پھر بھی دیکھیں یہی چیز اسی چیز کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں جیز دبردس وہ جو شاول ٹائپ ہوتا ہے کئی کہتے ہیں جس کو وہ ہل یہ پہترین دبردس فریم میں تھی دونوں کیمرے میں ایک شری بھئی کے پاس کیمرہ ہے اور مین کیمرہ چاند بھئی کے پاس بہترین دبردس بہترین دبردس بہترین دبردس کیپچر ہوا ہے یہ جب جگ ہلا ہے کلوز کر کے بھی دکھا دیا ہے یہ پیچھے سے وہ پھر آئی ہے آنکھیں گری ہے پہن کر دیا چاند میں نے گھما دیا بہترین دبردس تو وہ بہترین دبردس کے پاس ہے پہن کر دیا ہے یہ جیٹ بہترین دبردس بہترین دبردس بہترین ہمارے سے دکھا دیا بہترین دبردس پہن چکے پہن چکے کے پاس یہ ضرورت نہیں تھی اس کی یہ بھی زبردست ہاتھ بھی لے گا اب یہ زبردست واو بہترین ایکٹیوٹی ہوئی زبردست کیپچر ہوا ہے دونوں چیزیں ہی لئے ہیں یہ دیکھیں کہ پہلے شور ہوئے تھوڑا سا آواز ہے یہ دیکھیں ایسے جیسے پیچھے سے کچھ دھکا دے رہا ہے انٹوں کو نا لیکن دونوں طرف دکھا دیا ہے بہری گوٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ پھر گئے ہیں دوسرے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا یہ دیکھیں زبردست کیمرے میں دیکھیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں بہر سے بھی دکھا دیا ہے دیکھیں دوسرے کیمرے میں فریم میں تھا اور یہ دیکھیں واو یہ پائپ کیسے پائپ اٹھائے اور فوراں پہن کر کے دکھا دیا ہے بہری گوٹ چاند بھائی زبردست بہری گوٹ چل رہا ہے اچھے یہ بیک گراؤنڈ میں مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹریکٹر چل رہا ہے اس کے آواز آگئی اس نے کوئی ٹیپ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو پوٹس آئیے تھے جب دابڑا اس کو کہتے ہیں یہ آکے گی رہا ہے یہ بھی ہمیں لگ سکتا ہے اچھا کھا سکتا ہے اچھا کھا سکتا ہے اوہ بہت زبردست زور سے آکے لگا یہ دیکھا نا بچ گھر اوہ یہ دیکھ یہ ان کی نشان آگیا اوہ شریبے کو بھی آکے لگا کمر میں بچ گھر تو صحیح اٹیک ہو رہے ہیں ان پر بہت زبردست بچ گھر اوہ دیکھیں وہ اوہ وہ ٹرے ٹائپ ہو جاتی نا مجابی میں دابڑا کہتے ہیں اس کو وہ پھر لگا آگئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پین کر کے دکھا دیا اوہ اللہ 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 دو سے تین دفاع آگئے ہیں چند بھی اکبر کیمرا جو ہے وہ گھما دیجئے گا یہ ہوا میں آئی ہے پوری پہلے میں یہ آئی ہے آہ 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 یہ سیکنڈ کیم میں جو شریوے کے پاس ہے وہاں اس میں ریکارڈ ہوئے کہ ان کے نی پہ گھٹنے پہ لگایا بہت خضرناک سمکھا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جب اندر آجنگ جب کلیر کرنے آئی ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے پائپ اٹھا ہے یہ دبارہ پائپ اٹھا ہے جب کمرا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ ڈور میں کھڑے ہیں وہاں سے انٹر ہونا نا کسی نے تیسرا بندہ تو ہے ہی نہیں یہ دیکھیں یہ پہلے وہ وہ میٹل کی کوئی سٹیک سی ہے وہ گری ہے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹک گئی ہے یہ دیکھیں یہ انفورم دکھا دیا اور وہ اس سائٹ پہ جا دیا بہری گوڈ بہری گوڈ چاند بھائی زبردست کیمرہ بھائی کیا رہا ہے یہ دیکھیں یہ 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 جو میٹ ٹائپ تھے وہ میٹ تھا یہ کیا تھا چٹائی ٹائپ شاید توڑا بوری ہے کوئی وہ اٹھا کے کسی نے پھینکی ہے یہ دیکھیں یہ لیڈر پھر آکے لگیا ہے ان کے ہاتھ پہ لگیا ہے شکل واو زبردست دیکھا کیسی زبردست ایکٹیوٹیز ریکارڈ ہوئی ہیں یعنی ہر لمحے ہر مومنٹ پہ ایکٹیوٹی کوئی نہ کوئی ہو رہی تھی اور سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں لوکیشن کی تو لوکیشن میں جیسے کہ انہوں نے بتایا شہری بین نے ایکسپلین کیا کہ یہ جب کنسٹرکشن کر رہے تھے تو اس میں لینڈ فل کرنے کے لیے اپنی زمین کو بھرنے کے لیے وہ مٹی لاتے ہیں پاکستان میں شہر انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مٹی لے کے آتے ہیں مگواتے ہیں وہ کنٹینرز میں ٹرکس میں تو ٹرولی میں تو وہ مٹی بھی ظاہر ہے کسی ایسی جگہ سے لے کے آتے ہیں دور دراز سے علاقے سے لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ شاید کسی نے اس زمین میں کہیں کسی نے کوئی تعویز دبا دی ہوں گے تو وہاں سے وہ مٹی لے کے آگے اور وہاں آکے اس کو لینڈ فل کرنے کے مقصد سے انہوں نے ڈال دی وہاں پہ تو جب سے وہ ڈالی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اثرات شروع ہونے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور واضح ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایون جورنگ دی بھی ہوتی ہیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ایسا پوسیبل ہے کوئٹ پوسیبل بات کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کی جو سب سے پہلے جو ایکٹیوٹی ہوئی وہ جو شاور ٹائپ ہوتی ہے کئی جس سے زمین کھوڑتے ہیں تو وہ آکے گری دونوں کے امرے میں ریکارڈ ہوئی اور بلکل زون کر کے بھی دکھایا باہر سے بھی دکھا دیا چاند بھئی نے بہترین زبردست ایکٹیوٹی تھی وہ پھر اس کے بعد جو وہ جگ ہلا بلکل فریم میں تھا بلکل زبردست کیپچر ہوا بہت مزایا دیکھ کے وہ اس ایکٹیوٹیز کو ایکٹیوٹی کو کلوز کر کے بھی دکھایا کیمرہ بھوما کے بھی دکھا دیا زبردست ایکٹیوٹی تھی وہ اور بہت انٹریسنگ تھا پھر اس کے بعد جو انٹیں ہلیں وہ دوسرے روم میں جب گئیں انٹیں گریں جیسے کہ اسد بھائی اور یہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید یہ خود سرک رہی تھی اور بس گر گئی لیکن یعنی ان کو رکھا اس طرح سے گیا تھا کہ وہ آلڑی گرنے ہی والی تھی تو وہی بات اسد بھائی نے بھی کی کہ اگر گرنی تھی تو ایک آدھی گر گئی کہ اس کے بعد مزید وہ پھر گرتی رہیں تو وہ بلکل مطلب لوجک کے ساتھ بات کی انہوں نے کہ باقی اگر مزید اگر انہوں نے گرنا تھا گرنا ہی تھا تو ایک آدھی گرتی بار بار جو گر رہی تھی تو وہ فشور کوئی پیرانورمل ایکٹیوٹی تھی اور جان بھائی نے برزر زبردست کیمروک کیا دونوں سائٹ سے دکھا دیا اور پھر اس کے بعد جو باہر جاگ گئے ہیں سہن میں تو وہاں پہ تو ایک تو مشکل یہ تھی کہ آنیونسی گراؤنٹی جلنا اور اس کے اوپر خود کو بھی بچانا بڑا مشکل تھا اور پھر وہاں پہ جو پائپ پڑے تھے اور کین کے جو پیسیز پڑے تھے بانس کے وہ گے ہل رہے تھے وہ اٹھ رہے تھے ایک سیرے سے اور ایسی ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک سیرے سے ان کو اٹھا رہا ہے اچھال رہا ہے ان کو تو جان بھائی نے زبردست پہن کر کے بھی دکھا دیا گھوہا کے دکھا دیا اور وائیڈگل کیمرہ تھا آرڈی اور زبردست ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد آسد بھائی کی بیک پہ لگا پھر آسد بھائی کی بیک جب لگا تو پھر اس کے بعد شہری بھائی پہ بھی اٹھا ہوا وہی مٹی کا جو پیس ہوتے ہیں بھائی کافی بھائی ہوتے ہیں وہ شہری بھائی کو بھی لگا کے پھر اسی طرح کی ایکٹیوٹیز سیمیلر ایکٹیوٹیز بار بار ہوتی رہی ہیں اور آہ لیڈر لیڈر کا آہ اچھالنا اور آہ آرڈی وائیڈ انگل کیمرہ اور آہ مارس میرے پاس کوئی آہ کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں ان پر بات کروں اور میرے پاس کوئی آہ ایکٹیوٹی نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ اپنے ایسا نہیں کوئی کمی چھوڑی نہیں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے پوری ٹیم نے بردس آہ آہ کیمرہ ورگ کیا اور چاند بھائی نے خود بھی اور پھر شیری بھائی بھی اور اسد بھائی بھی دونوں تینوں جو ہے نا آہ بورا خیال رکھا کہ کب کب کیمرہ روٹیٹ کرنا ہے کب کب کیمرہ پین کرنا ہے اور آہ میرے لئے ٹو بی آنسٹ اگین کہ بہت ہی مشکل ہو گیا کہ میں کوئی فالٹ یا کوئی 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 ان کی کوئی مستیک نکالوں بہت زبردس آہ کیمرہ ورگ کیا آہ آہ پچھلی ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے میں نے اور فیصل بھائی نے مل کے جو جس پہ ریاکشن دیا تھا ان کی اپیسوڈ جو تین اپیسوڈ تھی وہ اس گھر میں آہ جو ڈیٹھ سو سال پڑھانا گھر تھا اس پہ جو ہم نے کی تھی اس پہ ہم نے مینچن کیا تھا کہ ان کا کام بہت امپروو ہو گیا تو انہوں نے اگین اپروو کیا ہے ثابت کیا ہے آج اس پھر اپیسوڈ دونوں اپیسوڈ میں کہ زبردست کیمرہ تھا اور بہت زبردست آہ پریسنس آف مائنڈ کے ساتھ تین اپیسوڈ میں جو ہم نے اگر ایک بندہ بھول جاتا ہے دوسرا یاد یاد کرا دیتا ہے ان کو یہی ٹیم ورک ہوتا ہے کہ اگر فر اگزمپل کیمرہ کیمرہ مین بھول جاتا ہے پہن کرنا تو دوسرا یاد کرا دے ان کو تو بہت زبردست کوارڈینیشن زبردست کیمرہ ورک زبردست آہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن اور آہ دون ہر 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 ٹیم میمبر کا جو کونٹریبیوشن ہے وہ ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہاں کچھ ہونے ہونے والا ہے یہاں کچھ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد شہری بھائی کی ہلسٹریشن ہاو ہی ہلسٹریٹ دے سیچوئیشن اور دبا دب سیار بہت مزا آتا ہے ہمیشہ ایسی ایسی دیکھنے کا بہت مزا آتا ہے مجھے بلکل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو ایسی دیکھنے کا بہت مجھے کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس پہ آپ بات کر سکیں ایکسی پر آپ کے ساتھ رہے ہیں اور باسی آج کے لیے اتنا ہی ہے میرے پاس اور جتنی بھی دعریف کی جائے کام ہے شکریہ بہت مجھے شکریہ بات کر دیا رہے ہیں اسے کیا رہے ہیں مجھے ایسی ایپیسوڈ اور فل اف اکٹیوٹیز اور اچھا ایک ایک کوئیسڈ جو ہمیشہ لوگ کرتے ہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی کیوں اتنی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کہتا کہ ٹیم کے ساتھ ہی کیوں زیادہ اتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور دوسری دوسری جو لوگ ہیں وہ دوسری ٹیمز ہیں وہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز کیوں نہیں ہوتی تو جو میرا جو میں نے میری ابزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو لوکیشن دی ٹائپ آف لوکیشن دی چوز وہ یہ لوگ آج کل ایسی لوکیشن چوز کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جادو کے ذریعے کال جادو کے ذریعے جنات بھیجے گئے ہوتے ہیں اور وہ لوکیشن کو چوز کرتے ہیں اور چونکہ یہ ظاہر ہے انہوں نے منچن بھی کیا کہ یہ کلیر کرتے ہیں تو لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں جنات تو ان سے جان چھڑائے جائے تو ان لوگوں کو پھر وہ کانٹیک کرتے ہیں بلواتے ہیں تو چونکہ یہ کلیر کر دیتے ہیں تو وہ اس لیے پھر ان کو اس طرح کے لوکیشنز ملتی ہیں اور جب یہ اس طرح کی لوکیشنز ملتی ہیں جو کہ وہ جنات خود بھیجے گئے ہوتے ہیں اور ان جنات کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کی پروٹیکشن کر رہے ہیں یعنی وہاں پہ کوئی تعویز پھینکے گئے ہیں چھپائے گئے ہیں تو اس چیز کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی جنات کی کوشش ہوتی ہے ان کو نقصام بچایا جائے زیادہ سے زیادہ ان کو درائے جائے بھگایا جائے اور پرلل میں اگر میں اس لوکیشن کو کمپیر کروں کہ جہاں پہ جنات کا بسیرہ ہے کوئی پلیس ہے کوئی ویران جگہ ہے وہاں پہ یہ لوگ گئے ہیں کوئی بھی ٹین جاتی ہے تو وہاں پہ ان کا تو بسیرہ ہے وہ تھوڑی زیر ان کے جتنی زیر یہاں پہ ہیں وہ تھوڑی زیر ان کو برداشت کر لیں گے تھوڑا سا ان کو تنگ کریں گے تھوڑا برداشت کر لیں گے اتنی ایکٹیوٹیز نہیں کریں گے تو وہ چلے جائیں گے لیکن ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی بھگائے گا یا کوئی ایسا کوئی تعویز جس کے پیچھے یہ ہوں تو وہ کوئی لے کے چلے جائیں گے اس لیے وہ میرے حساب سے وہ کول مائنڈنڈ رہتے ہیں کہتے ہیں ٹھوڑا بہت شرارت کی تھوڑا بہت کھٹ پٹ کی اور ان کو تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز مل گئیں ٹیم کو اور وہ چلے گئے مجھے اجازت دیجئے کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ ملوقات ہوگی اور ٹیک کیر اللہ حافظ